اسلام علیکم ناظرین کوہنور ایٹ نائن میں خوش آمدید میں ہوں تحمینا شیخ ناظرین آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو میری آپ کی اور ہم سب کی ضرورت ہے اور یقینا جب تک انسان زندہ ہے انسان کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھا کر ہی سوتا ہے جیسے کہ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مشکل حالات آتے ہیں حالات و واقعات بزنس ڈاؤن ہو گیا جاب چھوٹ گئی ہے اس کے علاوہ اور مسائل آگئے تو سب سے پہلے جو فکر گھر میں آتی ہے بڑوں کو وہ آپ کا بڑا آپ کے والد صاحب ہیں وہ آپ کا بڑا آپ کے بھائی ہیں وہ آپ کے بڑے آپ کے میعہ ہیں وہ لوگ جن پر ذمہ داری آیت ہوتی ہے ان میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں روٹی پوری کیسے ہوگی یہ جملہ کہنے میں ایک جملہ ہے لیکن اس کے پیچھے بہت ساری ٹینشن ہوتی ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں چھوٹے نہیں ہوتے تو بڑے ہوتے ہیں جن کے گھروں میں بائیں بہنیں ہوتی ہیں فیملی میمبرز ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ گھر کا راشن کیسے پورا کروں گا میری تو جوب چھوٹ گئی ہے لیکن اس کے باوجود جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو اکثر اوقات جیسے میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو یقیناً ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس جا کے آپ اپنا مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اپنے دل کو ہلکہ کرتے ہیں تو پھر وہاں سے آپ کو ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ روٹی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کوئی بھی انسان بھوکا نہیں سوتا کوئی بھی انسان بھوک سے نہیں مرتا تو اس طرح کے جملے یقیناً بچپن سے آپ بھی سنتی آئے ہوں گے میں بھی سنتی آئی ہوں اور ہمارے معاشرے کا ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا یہ حصہ ہے تو اسی ٹاپک کو لے کر ہم آج کے پروگرام میں چلیں گے جو موجود پرسنیلٹی میرے ساتھ اس ٹائم سٹوڈیوز میں موجود ہیں اگر میں آپ سے آن دا ریکارڈ یہ بات کر رہی ہوں کہ تعرف کرواؤں تو میں یہ نہیں سمجھتی کہ میں اس قابل ہوں کہ ایسی اچھائی ایسی نیکی ایسا عمل کرنے والے شخص کا تعرف میں کہاں سے کروا سکتی ہوں لیکن جہاں تک ممکن ہوا میں چاہتی ہوں کہ اس ٹاپک کو اس پروگرام کو اس گفتگو کو لے کر ہم وہاں تک جائیں جہاں تک لوگوں کو ضرورت ہے اور لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو سکے جو سماجی کارکن ہے جناب میرے ساتھ جو اس ٹائم سٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے ماشاءاللہ سے پہلا دسترخان دو ہزار دس میں سٹارٹ کیا دو ہزار بیس یعنی ٹوینٹی ٹوینٹی اس ٹائم چل رہا ہے اس دوران کیا کارکردگی رہی اس پر میں ڈیٹیل کے ساتھ آج کے پروگرام میں بات کروں گی اللہ والے ٹرسٹ کے چیر مین میرے ساتھ اس ٹائم سٹوڈیوز میں موجود ہیں ایڈوکیشن کی ہم بات کریں تو ماشاءاللہ سے جب ہم پیدا ہوئے ایٹیز کی بات کریں تو تب ان کی ایم بی اے کمپلیٹ تھا اس ٹائم بھی ایڈوکیٹڈ تھے اور آج کل اگر ہم ایم بی اے کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ہر گھر سے ایم فیل ایم بی اے یا پی ایچ ڈی نکل رہا ہوتا ہے لیکن اس ٹائم کا ایم بی اے بہت بڑی بات ہے محمد شاہد دون صاحب میرے ساتھ اس ٹائم سٹوڈیوز میں موجود ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام شاہد صاحب کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلانے کا عجر بہت بڑا رکھا ہے اللہ تعالیٰ بانٹنے والا ہے اس صفت میں سے تھوڑی سے صفت آپ بھی یہاں پر لوگوں میں بانٹ رہے ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے دیکھیں یہ صرف یہ فیصلے سے نہیں ہوتا یہ کرم سے ہوتا ہے پیسہ جو ہے وہ کبھی بھی آپ سے وہ کام نہیں کروا سکتا جو کہ اللہ تعالیٰ کا کرم آپ سے کروا سکتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے کیس میں تو یہ خاص طور پر بڑا واضح ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا اسی وجہ سے میں کسی جگہ بھی کلیم نہیں کرتا کہ یہ کوئی میرا برین چائلڈ ہے میں تو گناہگار سا بندہ ہوں اور میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے صرف یہ کہتا تھا کہ اللہ آپ مجھے کسی اچھے کام میں انوالف کر دیں سب پردست کہ میں تو اکثر گاڑی چلاتے ہوئے چلتے پھرتے فارغ ٹائم میں یہ کہتا تھا کہ یا اللہ مجھے کوئی نوکری دے دو ایسی جو کہ میں بس کوئی ایسا کام کروں جس سے میری کوئی مغفرت ہو جائے کیونکہ جو ہماری سوسائیٹی ہم بھی اسی کی پروڈکٹ ہیں اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہت سارے مسائل ہیں اور انہی مسائل میں سے ہم بھی نکلے ہیں ہم کوئی کوئی سپیشل لوگ نہیں ہیں اور آپ جیسی ہیں لیکن یہ جو جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ یہ کام آپ نے کیسے کیا تو سچی بات یہ ہے کہ یہ کام ہم نے کیا نہیں ہے یہ سمجھیں کہ یہ ہماری ہمارے پاس کئی ایسے ریزن ہیں جس سے ہم اندر بات کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمیں دیا گیا ہے ہم اسے اتنا ہی پیار کرتے ہیں کہ ہمیں انائیت کیا گیا سبردست بلکل ٹھیک ہے شاید صاحب وہ کہانی بھی میں سنوں گی کہ آپ نے اس کام کا آغاز کیسے کیا کیسے ذہن بھی آیا کیسے اللہ تعالیٰ نے اس طرف آپ کو ڈالا لیکن اس سے پہلے جیسے کہ میں نے پروگرام کی آغاز میں بتایا کہ پہلا دسترخان دوہزار دس میں آپ نے سٹارٹ کیا جو کتنے لوگوں پر مشتمل تھا وہ پہلا دسترخان جو تھا وہ بیسیکلی تھا رمضان دسترخان اور اس پہ ہم نے افتاری کروائی تھی ٹھیک ہے اچھا وہ جو ہے وہ چالیس بندوں کا تھا پہلے دن ٹھیک ہے چالیس لوگوں پر مشتمل تھا وہ پہلا دسترخان اور اب دوہزار بیس ہے یعنی اگر ہم کہیں کہ یہ دس سال کا عرصہ جو ہے ماشاءاللہ سے کام کرتے رہے گزرتا رہا مختصرا اگر میں کہوں کہ بیان کریں تو کیسے بیان کریں گے دیکھیں دوہزار دس میں اگر ہم چالیس بندوں کو کھلاتے تھے تو اس وقت ابھی اس سال ہم نے پچھلا جو سال گزرا ہے اس پہ ہم نے آٹھ لاکھ جو ہے میل سرف کیا ہے ماشاءاللہ اس وقت ہماری پندرہ لوکیشنز ہیں اور ہم نے کوئی دو سو پنتالیس ٹن فوڈ جو ہے ہم نے سرف کیا ہے راشن کی فارم میں ٹھیک ہے تو ابھی جو پروجیکٹ ہے وہ دو طرح سے ہے ایک کوکٹ میل ہے جیسے ہاٹ میلا بولتے ہیں گرم کھانا اور ایک جو ہے وہ ہمارا راشن پروگرام ہے سو بیسیکلی پھر اس ایک پروگرام جو دسترخان ہے اس کی پھر ہم نے چھوٹی چھوٹی نرسریز لگائی ہیں دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسے ایفیکٹیو ہے کہاں پر ایفیکٹیو ہے اور اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جناب جو آپ نے بتایا کہ لوکیشنز ہیں یہ ساری کے ساری اول آور لاہور کی بات ہو رہی ہے جی لاہور کی بات ہو رہی ہے اچھا مجھے یہ بتائیے شاہد لون صاحب کہ یہ معاملات جو آپ کے چل رہے ہیں اور بڑے آسن طریقے سے آپ اس کو نبھا بھی رہے ہیں اس کی لوکیشنز بھی ڈیفرنٹ ہیں اگر ہم سکول کے حوالے سے بات کریں تو آپ کے بارے میں یہ بھی سنا گیا ہے کہ سکول کے بچوں کو بھی آپ پروائیڈ کرتے ہیں تو اس بارے میں ذرا بتائیے گا دیکھیں ہوا یہ کہ میں تھوڑی سی بیکگراؤن بھی جاؤں گا ہوا یہ کہ جب ہم دسترخان پر کھلا رہے تھے روڈ سائٹ دسترخان پر اور وہ مینلی ہم نے شروع کیا تھا میا پلازا جہار ٹاؤم سے اچھا وہاں پر جو لیبر آتی تھی اسے ہم نے دیکھا کہ وہ کمزور ہے تو ہمارے جو جنرل سیکٹری ہے وہ ہے پرویز مغل صاحب اور وہ آرکیٹیکٹ ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج کل جتنی کنسٹرکشن سائٹس ہیں اس پر جو مزدور ہیں وہ اتنی ایٹیں نہیں اٹھا پا رہے جتنے پہلے اٹھاتے تھے تو ہم بڑے پریشان ہوئے اور پھر ہم نے سندھ میں اور بلوجستان میں دول در بھی دوستوں سے بات کی تو پتا چلا کہ جو نئے آنے والی لیبر ہے وہ پہلے سے بہت ویک ہے پھر ہم نے سوچا کہ کیا کرے تو ہم نے سوچا کہ جا کے پرائیمری سکول سے پکڑتے ہیں اور وہاں سے آئیڈیا آیا کہ ان کی صحت کیونکہ کہاں سے ہم جو ہے اس میں انوالف ہوتا ہم نے کہا پرائیمری سکول میں جاتے ہیں پرائیمری سکول میں ہم جب گئے تو وہاں جا کے ہم نے اس طرح کے تین ٹائپ کے سکول ہم نے چوز کی ہے ایک تھا ایک ویلفر آرگنزیشن ہے جو کہ مسید سکول یا چھوٹے سکول بناتی ہے ون روم سکول جو ہوتے ہیں پھر ہم نے کیا کہ ایک سوسائٹی ہے مرقزار سوسائٹی انہوں نے اپنا ایک سکول بنایا ہوا تھا جو مکس تھا جس میں سپیشل بچے بھی تھے اور دوسرے بھی تھے ایک ہم نے بول لیا پھر ایک سکول ہم نے لیا جو انفارمول ایڈوکیشن ہے جیسے جھگی ٹائپ سکول ہوتے ہیں اس کو بھی ہم نے ٹیک اپ کیا تو اس طرح سے کرتے کرتے ہمارے پاس کوئی سترہ سکول ہیں ان کی لوکیشن اکٹھی ہیں تو اس بیرے سے ہم اس کی لوکیشن کے ایک ہی کنسیڈر کرتے ہیں ان میں ہم نے کھانا کھلانے شروع کیا اچھا جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پچھلے سال کی ہماری پنجاب سکول کی ریپورٹ ہے اس کے مطابق ہمارے ہاں جو بچے ہیں ہم کھانا تین سال سے کھلا رہے ہیں میں ریپورٹ پشنی کی حوالہ دے رہا ہوں اچھا ریپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کچھی کلاس میں ہمارے پاس بچے آتے ہیں اگر وہ فرض کرے سو بچے آتا ہے تو پہلی کلاس میں جو ہمارے پاس بچے ہیں اس میں سے 37 پرشنٹ بچے کام ہو جاتے ہیں اگر وہاں سے کچھی کلاس سے جو نیچے ہم فیفت کلاس تک آتے ہیں تو 75 پرشنٹ بچے گائب ہو جاتے ہیں جو ہماری سٹوڈنٹس ہیں پانچویں کلاس میں وہ پچس ہیں ڈاؤن فال جو ہے یہ چلی گئی ٹھیک ہے اچھا اب اس پہ سے جب پڑھنا شروع کیا تو پتا چلا کہ جو جو آپ کا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ چار فیکٹرز دیکھتا ہے ٹھیک ہے نمبر وان کہ سکول کی بیلڈنگ ہے نمبر دو وہاں ٹیچر ہے نمبر تین وہاں ٹائلٹ ہے اور نمبر چار پینے کا پانی ہے اچھا ان چار فیکٹرز کی انپوٹس لیتا ہے اور آؤٹپوٹس میں وہ دیکھتا ہے کہ کیا اپنا انرولمنٹ کی کیا سیچویشن ہے نمبر وان نمبر دو ریٹینشن یا ڈراؤپ آؤٹ کتنا ہے کہ بچے کتنے رہتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں اور تیسرا ریزرٹ کیا سا ہے اچھا ہمارے دور میں آؤٹپوٹ میں صحت بھی ہوتی تھی ٹھیک ہے اور اس سے ریلیٹڈ پروگرامز ہوتے تھے میں کارپوریشن کے سکول میں پڑھاؤں اور میری پانچ بھی کلاس تک ہمیں دو پیکٹ دودھ کے ملا کرتے تھے ٹھیک ہے اچھا اور یہ عام لوگوں کو نہیں پتا کہ پہلے پاکستان میں اس طرح ہوا کرتا تھا بلکل میں خود سن کے حیران ہو رہی ہوں اور یہ سیونٹیز کی باتنا آپ کو پتا ٹھیک ہے اچھا اب عجیب سی پات یہ ہے کہ ہم نے ان سکولوں میں کھانا ایڈ کیا ٹھیک ہے تو آؤٹپوٹ ساری ٹھیک ہو گئی مطلب ہے وہاں پر انرولمنٹ جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہو گئی اور اس کے علاوہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہونے کے بعد بھی وہ مائے اگلے بچوں کے نام لکھوانے آ جاتی تھی کہ جی پلنا نا اگلے بچے دا میرا نام لکھ لو اور پہلے ہی ہوتا تھا کہ وہ اتنا سیریس نہیں لیتے تھے بچہ سکول گیا نہیں گیا اچھا اس سے اگلی یہ ہوا کہ اگلی سٹیج بھی یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بہن بھائی کو بھی ساتھ بھیجنا شروع کر دیا کہ چھوٹا گھر میں تنگ کرتا ہے تو اس کو بھی لے جاؤ تو وہ جو انرولمنٹ کیشو ہے وہ ختم ہو گیا اس کے بعد ریٹینشن کا یہ ہے کہ کھانے کے واسے بچے چھوٹی نہیں کرتے بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جس دن ہم انڈا یا انہیں پھل بھیجتے ہیں تو جس کی والدہ کو انڈا پسند ہے وہ جیب میں ڈال کے انڈا گھر لے جاتا ہے بچہ یہ بچی تو ان سے جو ہمیں فیڈبیک ہے وہ بڑا ہی اوورویلمنگ قسم کا ہے تو پہلا یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ان کی انرولمنٹ کیشو ختم ہو گیا دوسرا یہ ہے ان کی ریٹینشن ڈراپ اوٹ بلکل زیرو ہو گیا آلموسٹ اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے ریزرٹس جو ہے وہ اچھے ہو گئے ان کی صحت پر بھی اثر آ گیا اگر آپ ان میں سے کسی سکول میں ہو جائے تو اس کے ٹیچر پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں کہ یہ بچی آپ نے پہلے نہیں دیکھی یہ بچی آپ نے پہلے نہیں دیکھا بہت ویک تھا ٹھیک ہے پوراک کی کمی ہے یقینہ جب غزاگیت پوری نہیں ہوگی تو ویکنس ہوگی ابھی ہم نے حکومت کو پرپوس کیا ہے دیکھیں ان سے بات ہوگی اس میں یہ ہے کہ اگر پرائیمری سکولز میں اگر یہ کھانا شروع کرتے گا ہم نے اسے تین سال ہم نے چلا لیا ہمارے پاس اس کے پرفیکٹ ریزرٹس ہیں ہم نے اس کی تھرڈ پارٹی جو ہے ریپورٹ بھی بنوالی بھی ہے ابھی آج کل ہم کوشش کریں کچھ چھوٹی سی ویڈیو بنجی آویرنیس کی تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکے یہ کسمت سے آپ نے بلا لیا تو آپ سے بات ہو گئی تو اس میں حالت ہی ہے گورنمنٹ سکولوں کی کہ بچے جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے سروے کروا ہے ہم نے پرائیمری سکول گورنمنٹ کا بھی اور ہم نے سروے کروا ہے پرائیویٹ بھی جو ٹرسٹ وغیرہ کے سکول ہون میں بھی تو جو گورنمنٹ ہے اس میں ففٹی پلاس پرسنٹ بچے جو ہے وہ سوپر ناشتہ کر کے نہیں آتے اچھا اب وہ ناشتہ کر کے نہیں آتے تو باز کا تو نے رات کا بھی نہیں کھانا کھایا ہوتا تو ان میں سے کچھ بچوں کی بڑی سیدھی کمپلینٹس ہے ٹیچر کہہ رہی ہیں کہ وہ بھے ہوش ہو جاتے ہیں اور ان کو پنجابی میں جیسے کہتے ہیں غش پڑ جانا تو انہیں غش پڑ جاتا ہے تو انہیں پھر وہ کچھ میٹھا کھلا کے کو جوس پھلا کے تو انہیں وہ پھر کھڑا کرتے ہیں بچوں کو اور جو ٹرسٹ کے اور یہ پرائیویٹ سکول ہیں اس میں یہ ریشو تقریباً اٹھتیس پرشنٹ چالیس پرشنٹ پینتیس سے چالیس کر لیں آپ ٹھیک ہے پرشنٹ ایسے بچے ہیں جو بھوکے آتے ہیں گھر سے ٹھیک ہے اب آپ مجھے ہی بتائیے کہ اگر میں بھوکا ہوں کیا مجھے بلیک بورن نظر آئے گا نہیں کیا مجھے ٹیچر کی باقصے بھی آئیں گے نظر نہیں آتا دھنلاپن ہوتا ہے بچہ بہت سی کمپلین کر رہا ہوتا ہے ٹیچر کو تو ایسے ہی ہے اب اس پر تقریباً کو میرے خیال سے میری رف ایسٹی میشن ہے میں اس پر کنفرم فگر نہیں دے رہا لیکن ایک لاکھ اکتیس پینتیس ہزار بچہ ہے صرف لاہور ڈسٹرکٹ میں تو آپ سوچیں کہ ان میں سے جو پچھتر ہزار بچہ ہے یا لیکسے جتنا بھی سکسٹی فائی سکسٹی ایٹ ہاؤزن بچہ وہ بھوکا آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی ایڈوکیشن کی کیا حالت ہوگی بلکل ٹھیک ہے آپ نے تو بیس کی بات کی ہے نا کہ آپ نے بیسکس پکڑے ہیں کہ بیسکس کیا ہے جن کو اگر ہم صحیح طریقے سے لے کر چلیں تو آگے معاملات آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتے ہیں صحیح ٹھیک ہوگی تو انسان پر فارم کرے گا آپ کا فیوچر کس پہ بیس کرتا آپ کے ملکہ آپ کے آنے والی نسل پہ آنے والی نسل پہ پندرہ پرسنٹ انگلیش میڈیم سکول ہے پرائیویٹ سکول ہے تو پچاسی پرسنٹ یا اسی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کے گورنمنٹ سکول ہے تو ان کے اگر آدے بچے جو ہے وہ اپنا زور ہی نہیں پکڑ رہے تو آپ کی لیبر کہاں سے آئے گی آپ کے آگے ملک کے بچے بہت ویک ہیں بلکل ٹھیک ہے خوراک کی کمی کی وجہ سے شاہد لون صاحب بڑے اچھی گفتگو آپ کے ساتھ جاری ہے جیسے کہ سکول کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ اس پر بڑا آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور بچے جو ہیں یقیناً کچھ بچوں کنڈا بڑا پسند ہوتا ہے اور اسی طرح کیسے اور چیزیں پسند ہوتی تو بچے شوق سے کھا بھی لیتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں اور اگر ہم معیشیت کی بات کریں تو آج کل معیشیت کے حالات جو ہیں وہ بڑے اپ اینڈ ڈاؤن چل رہے ہیں تو یقیناً جب بچوں کو ان کی مرضی کی چیز ملتی ہے تو بچہ یہ بالکل کہتا ہے کہ میں نے آج چھٹی نہیں کرنی آج میری مرضی کی چیز آنے والی ہے اور بچے میں انٹرسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے یہاں تک تو بات سمجھ بھی آتی ہے بچوں کے لیول سے شاہد لون صاحب ایک رائے دینا چاہوں گی آج کے پروگرام میں آپ کو اگر آپ اس کو ایکسپٹ کریں تو آپ کی بڑی بات ہے میں اپنی رائے کا اصحار اس طرح سے کروں گی کہ ہمارے ہاں اگر آپ ہسپیٹلز میں بھی ماشاءاللہ سے آپ کام کر رہے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے لیکن میں بات کرنا چاہتی ہوں ان ماں کے حوالے سے جو بچے کو جنم دینے والی تو پریگنٹ خواتین کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ پریگنٹ خواتین میں خوراک کی جو میری ذاتی رائے ہے ہسپیٹلز میں اکثر پروگرام کرتے ہوئے جانے کا موقع ملا وزٹ کیا تو دیکھا کہ پریگننسی میں جو زیادہ کمپلینڈ ڈاکٹر پیشنٹ کو بتا رہی ہوتی ہے ان کے اٹینڈنٹ کو بتا رہی ہوتی سوچ ہے آپ موسکر آ رہے ہیں یقیناً کسی ایسی پلیننگ ہے اس طرح سے ہوا یہ ہے کہ جب ہم سکول میں گئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ سکول میں جو بچے ہیں ان کا وہ جو دو کروڑ اسی لاکھ بچہ سکول سے باہر ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے میں اس کی بات کر رہا جو سکول آیا اور ہم نے گوا دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس سسٹم میں بھی تو ہم نے کہا ہے کہ اس میں کھانا ایڈ کر دیں تو وہ بچہ آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جو جب ہم سکول میں گئے تو پتہ چلا کہ سٹنٹنگ سٹنٹڈ گروچ جو ہے بچے کی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چھوٹا اسے دو ٹرمنالوجی بولی جاتی ہے سٹنٹڈ ٹھیک ہے اور ویسٹڈ ٹھیک ہے ایک میں یہ ہے کہ اس کا وزن پورا نہیں ہے پیدائش کے وقت ٹھیک ہے اور ایک میں یہ ہے کہ اس کی ہائٹ ٹھیک نہیں ہے اس کا قد جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب جب آپ نے وہ دیکھا کہ اس بچے پہ ہم کیسے جا سکتے ہیں کیونکہ اس کی وینڈو ہوتی ہے پہلے ہزار دن اس کی کنسپشن سے لے کر جی اس کی پیدائش کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یعنی پہلے دو سال نا پہلے دو سال نہیں لیکن وہ شروع ہوتا ہے جب وہ بچہ بننا شروع ہوتا ٹھیک ہے پرگننسی کے منس بھی ہم تو ارگنیزیشن ہے ٹھیک ہے ہم ہیلتھ پہ بھی اس طرح سے کام نہیں کر رہتے تو پہلے ہم گئے میٹرینیٹی ہاسپیٹل میٹرینیٹی ہاسپیٹل ہم نے ایک سائن کیا اور اس کو ہم نے کھانا کے لانا شروع کیا اچھا میٹرینیٹی ہاسپیٹل سے پھر یہ چیز اور بڑی واضح ہونا شروع ہو گئی اور وہی سے ہم نے سیکھا کہ سٹنٹڈ جو ہے وہ پیچھے اور یہ مران خان وغیرہ کے کہنے سے پہلے کی باتیں ہیں جو ہمارے پرائم نسٹر ہیں اچھا تو وہاں ہم نے یہ سیکھا کہ یہ جو ڈھئی پود ہے اس میں سے چوتالیس پرشنٹ بچے ایسے ہیں وہ سٹنٹڈ چائلڈ گروتھ میں ہیں اب سٹنٹڈ وہ کیا ہے کہ یا ان کے کچھ چھوٹے ہیں ٹھیک ہے یا وزن کام ہے وزن کام ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ایموشنیلی بھی بڑے ویک ہیں کیونکہ ان کے جو دماغ کا نیٹ ورک اس کا جو دماغ کا سائز ہے وہ بھی چھوٹا ہے اگر آپ دونوں کے دماغ دیکھیں تو آپ بالکل بوکھلا جائیں گے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بچے کا دماغ ہی نہیں بنا آپ کبھی دیکھئے گا کسی بھی ورکنگ انوائرمنٹ میں کوئی بھی پی این ہو یا کوئی بھی بندہ ہو آپ جو کہے اب میں نے ہر دفعہ تمہیں کہا ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح ہوگا اور وہ نہیں کرتے ان کا کھانا کوئی کھا گیا ہے وہ پروسس نہیں کر سکتا ہے وہ انفرمیشن ٹھیک ہے وہ نے ملی نہیں نیوٹریشن ٹھیک ہے اچھا جب ہم وہاں گئے تو اب ہم نے کوشش کی کہ ہم نیوٹریشن جو ہے پتا چلا جی وہ تو ماں کم زور ہے اچھا پتا چلا جس ہسپٹل میں ہم ہے اس میں ساڑھے نو سو عورتیں اونڈور میں آتی ہیں پرگنٹ ٹھیک ہے جن میں سے ستتر سے اسی پرسنٹ تورتیں جو ہے انیمک ہیں ان میں خون کی کمی ہے اچھا فولک ایسڈ کی کمی ہے وائٹامین اے کی کمی ہے ٹھیک ہے وائٹامین ڈی کی کمی ہے پھر ہم نے اس کا سپلیمنٹ پروگرام شروع کیا اور ہم نے اسے سپلیمنٹ دینے شروع کیا پھر پتا چلا کہ ہمارے پاس گورنمنٹ ہسپٹل کی ایسی سوئر لیمٹیشنز ہیں کوئی بھی ان کی جو بجٹ ہے یہ ان کی مینجمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ اسے لاغ نہیں کر سکتے یعنی اگر میں نے آپ کو ریجسٹر کیا ہے تو وہ ریکارڈ منٹین نہیں ہو پایا تو اس دفعہ ہم نے ایک ہسپٹل کے ساتھ ایمو یو سائن کیا ہے سائن کیا ہے کر لیا ہم نے اچھا اچھا اس کو ایمو یو سائن کیا ہے اور اسے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس میں سے سیلیکٹڈ خواتین یا بچیاں ہماری جن کا کہ کنفرم ہے کہ بچے نویک پیدا ہونا ہے ٹھیک ہے اس کا یہ بھی چانس ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو جائیں کیونکہ جو ایچ بی فائیو یا سکس پر آتی ہے خواتین جب فائنل سٹیج پر تو ان کی ڈیتھ کی پاسیبیلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس وقت انہیں بچانے کے لیے جو ہے جو آپ نے انٹروینشن کرنی ہے وہ بہت ایکسپینسیو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور نارملی لوگا فوڈ نہیں کر پاکتے یہاں پر ایک اور بھی سینہ ہے گریب آدمی جو ہے وہ کہتا ہے بار بار ہسپٹل آکے جی ہم بہت گریبا آپ پوچھ کرتے ٹھیک ہے بندہ چاہے مر چاہے ان کا اس طرح کے بھی کیسز دیکھیں آچھے تو وہ جو پانچ اور چھے والی اچ بی والی ہے خواتین وہ آپ کے شہر میں روز مرتی ہے آچھا اور اس کی پیچھے پیچھے پھر بات دو جاتے ہیں آچھا ابھی تو یہ ہے کہ ہم نے سائن کیا ہے ٹھیک ہے پتہ نہیں کتھے جاوانگے لیکن ہم پیچھے ہیں اس بندے کی اس قوم کے کہ اس کا بچہ کیسے بچایا جا سکتا اور فیوچر میں ہم اپنی جنریشن کو کیا دے رہی ہیں اتنا سہیزہ ڈالنا ٹھیک ہے تب یہ ہے کہ اب ہم ان میں سے کے سلیکٹ کریں گے اور اس کو ہم پورا فال آب دیں گے تقریبا پہلے تیر ماہ کے بعد سپلیمنٹس آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان کی جو ہے ان کی ہائیجین اور ان کی سینیٹیشن وہ اس پہ ہم نے لڑکیاں بھی آج کن انٹریو کر رہے ہیں ہم وہاں بٹھائیں گے جو ہم سلیکٹ کریں گے جن کی کنفرم ہے کہ ان کے بچے نویک ہونا ان کی ہسٹری ہے ان کو ہم سلیکٹ کریں گے اور ان پہ دن رات کام کریں گے اگر ہم انہیں بچانے میں کامیاب ہو گئے ٹھیک ہے تو میرے خیال میں یہ ہماری بہت بڑی جیت ہوگی اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے بلکل ٹھیک ہے جناب بہت اچھے انداز میں آپ اس کو بلکہ میرا جو سوال تھا اس سے کئی گناہ آنسر لمبا اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ملا جس پر آپ آلڈی کام کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے ہسپیٹلز پر بات کرنے چاہوں گی میں شاہد لون صاحب ہسپیٹلز پھر سے وہی بات آگئی کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے بیماری کے عالم میں ہسپیٹل آتا ہے تو ہمارے جو سرکاری ہسپیٹل ہیں ان کے حالات میں کیا بیان کر سکتی ہوں یا آپ کیا سن سکتے ہیں ہمارے ناظرین خود ہی جانتے ہیں سرکاری ہسپیٹلوں کے کیا حالات ہوا کیا تھے کہنے کا مطلب بلکل بھی یہ نہیں کہ کام ہی نہیں ہو رہا کام ہو رہا لیکن جتنی ضرورت ہے اس حساب سے کام ذرا تھوڑا دکھائی دے رہا ہے ہسپیٹل میں جب پیشنٹ آتا ہے تو وہ اکثر اوقات اگر ہم صرف اور صرف ایک جنہ ہسپیٹل کو وزٹ کر لینا تو آپ اس کی انٹرنس دیکھیں گے جہاں سے پیشنٹس جا رہے ہوتے ہیں اندر انٹر ہو رہے ہوتے ہیں کوئی اکاڑا سے آئے وہ ہے کوئی شیخ اپورا سے کوئی قصور سے کوئی ننکانہ صاحب سے آئے وہ اور بائی جو شیلٹر ہوم ہے وہاں بھی پروگرام کرنے کا موقع ملا اور لوگوں سے جب میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئیں ہیں آپ کہاں سے ہیں کسی کی ٹانک ٹو ٹی وی کوئی امرجنسی میں مختلف سیچویشنز میں ہے جب ان سے سوال کیا گیا تو تقریباً زیادہ تر لوگ جو تھے وہ آس پاس کے ایریاز سے آئے ہوئے تھے لہور یہ کم تھے ان میں اچھا ان سے جب سوال کیا کہ بھئی آپ کے میں تو بڑی مشکل سے کرایا لے کر آئے ہوں میں تو بڑی مشکل سے وہاں سے کسی چودھار پکڑے ہیں یہاں پہ لے کر آئے ہوں اچھا آپ دوائیوں کے پیسے میرے پاس نہیں ہے میں دوائیاں کیسے لوں ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے کہ یہ والی خوراک کھا نہیں ہے بھئی ہماری تو سمپل روٹینی پوری ہوتی ہم یہ والی خوراک کیسے کھائیں اس قسم کے جو کمنٹس ہیں وہ یقیناً دل کو چیر دیتے ہیں جب آپ سنتے ہیں لوگوں کے آنکھوں میں ان کے آنسو ہوتے ہیں مسائل ان کے یہ ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے ہسپٹلز پر بڑا کام کر رہے ہیں آپ اور ہسپٹل وہ جگہ ہے جس کو میں نے بڑی ڈیٹیل سے بھی بیان کیا ہے کیا کہیں گے دیکھیں آر بات پتہ کیا ہے آپ کے اوورال ملک پہ کچھ سکتہ ساتھ آ رہی ہے کیونکہ ہماری ٹریولنگ ہوتی ہے میں بزنس مین ہوں تو میں ٹریول بھی بہت کرتا ہوں اوورال جب آپ پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان پر سکتہ آ رہی ہے کچھ ایسا ہے جو لوگ بیمار ہیں ان پر سکتہ آ رہی ہے اور میں پچھلے بڑے دنوں سے سوچ رہا ہوں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ناومیدی کی فضاء ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں تو اچھے ایم ایس مل گئے جنہوں نے ہمارے ساتھ سائن کر لیا ان کی ٹیم بھی اچھی ہو گئی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ جس جگہ سے آگے ہم نہیں جا پاتے وہ آپ ہمارے ساتھ ملے اور لیٹس ٹرائی دیس کہ ابھی تو ہم اربن کر رہے ہیں نا پرابلم تو رورل میں زیادہ ہے ساوٹ تجاب میں زیادہ ہے سندھ میں زیادہ تھی کھنے تو اگر اربن سیٹنگ میں بھی سترسی پرسنٹ بچیاں ویک ہیں تو رورل کا کیا حال ہوگا وہ تو ہنڈرٹ پرسنٹ ہے وہ تو ہم نے چیک کی ہے ٹھیک ہے اچھا تو زیادہ تر مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے لوگ ہیں وہ ان میں ناومیدی بڑی آگئی مسائل یقینا شاید صاحب جب تک زندگی ہے رہتے ہیں آپ کے اوپر بھی آئے ہوں گے چھوٹی عمر میں بڑی عمر میں جوانی میں اور اب اور اسی طرح سے اگر میری بات کر لیں تو جتنی میری ایج ہے اب تک مجھ پر بھی آئے ہوں گے اور کمام لوگوں پر آتے ہیں اچھے دن بھی آتے ہیں برے دن بھی آتے ہیں میں اکثر اوقات اپنے پروگرام میں یہ بات کرتی ہوں کہ مسائل آتے ہیں جہاں زندگی ہے وہاں مسائل ہیں مسائل کو آپ منیج کیسے کر رہے ہیں مین چیز یہ ہوتی ہے یہ بھی ایک لمبی ڈی بیٹا اگر اس پر ہم بات کریں کہ منیج کیسے کریں لیکن ناومیدی کی جہاں پر بات ہوئی ہے شاید صاحب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ناومید تو انسان تب ہو نا جب اس کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے ہمارا تو والی وارث اللہ ہے نا تو پھر ہمیں ناومید کیوں ہونا ہے دیکھیں میری بات سنے جو یہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی بات ہر چیز جو ہے نا دیکھیں بغیر کام کی اللہ پر ڈالنا جو ہے یہ مجھے نہیں پتا کہاں لکھا ہوا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ محنت محنت تو کر نہیں آج کل مجھے میسیجز آتے ہیں یہ دعا کرنے سے یہ کام ہو جائے گا یہ دعا کرنے سے یہ کام ہو جائے گا اس میں لکھا نہیں ہوتا کہ کتنے گھنٹے کام کرنے سے بھی یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اصل بات یہ ہے کہ جو faith ہے اور جو عمل ہے اس کا combination ہے کہ آپ اپنا کام کریں اور دعا کریں اور دعا کریں اور یقین بھی رکھیں صاف ظاہر ہے ایمان ہوگا تو آپ دعا کریں گے اگر آپ صرف دعا کریں ٹھیک ہے تو تب بھی وہ considering کیا جائے گا practically وہ کام نہیں ہونا اور اگر آپ صرف کام کریں گے اور اکڑ جائیں گے کہ میں نے تو اپنا کام کر دیا ہو جائے گا تو پھر بھی غلط ہے تو یہاں پر جو ہے نا وہ سیٹنگ آؤٹ ہے تھوڑی سی پرسنٹیج آؤٹ ہے دونوں چیزیں ٹھیک ہیں لیکن یہ ہے کہ ہر چیز اللہ پر ڈال دینا میرے ایک دوست ہیں باہر سویڈزلینڈ میں ہوتے ہیں تو کوئی بات ہوئی یہاں پر تو میں نے اسے کہا کہ یار تو یہ پتا ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے تو اس نے مجھے کہ کہ تو یہ پتا ہے کہ سویڈزلینڈ میں جو آگے آنے والا ٹائم ہے اس میں جو شہر کی دیزائنگ ہے وہ کس طرح سوری ہے فسیلیٹی کی دیزائنگ ہے میں نے کہا کہتے انسان کی عمر ایک سو چالیس سال زین میں رکھ کے اچھا وہ ایٹی فائی اور نائنٹی میں نے چیک نہیں کیا ہوا فگر لیکن میرا خیال ہے کہ ایٹی فائی نائنٹی ایوری جائے جائے تو آپ اپنی ایوری جائے جائے لیکن پچھ پن ساٹھ چو ہے بلکل بلکل میں اس ایج میں آکے ای بان ٹو گیوٹ بیکٹو مائی سوسائیٹی کے جہاں سے جس شہد میں میں پلا ہوں میں چاہتا ہوں میں یہاں کچھ دے کے مروں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا تو اصل میں تو میرے دوستوں کے سٹنٹس پڑ گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کے سٹنٹس پڑ گئے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا کسی کو فالج ہو گیا کوئی فارغ ہو گیا کسی کو دفنا آئے ہم سو بات یہ ہے کہ جو آپ کا ملک ہے وہ تو پچھ پن ساٹھ پہ ٹانگے کا اپنے شروع ہو جاتی ہے ایسے یہ اور پھر کہہ دیتے ہیں باقی بونس چل رہا ہے وہ کیوں چل رہا ہے کیونکہ آپ اپنے سوسائیٹی دیکھیں جب پاکستان بنا تو آپ کو بتا ہے کہ بانگرہ دیش اور آپ اگر آج اکٹھے ہوتے تو تیسرا بڑا ملک ہوتے دنیا کا ٹھیک ہے تیسرا بڑا ملک ٹھیک تو وہ بات یہ ہے کہ وہ سارا it all comes back to planning لوگوں کی نیتیں اور training یہ جو پچھلے کافی عرصے سے اس طرح کروا جو اس میں بولتے میں تھوڑا سا گھبراتا ہوں کیونکہ ہم لوگ اللہ والے کہا جاتا ہے تو میں اس موضوع پہ بولنے سے گھبراتا ہوں کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تک قوم کام نہیں کرے گی ساتھ پھر دعا کرے گی تو کام ہوگا بس میں اتنے کہوں گا فیتھ جو ہے وہ صرف فیتھ سے کام نہیں ہوگا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے یعنی محنت میں برکت ہے نا وہ بلی بات ہے حرکت میں برکت ہے یہ جملہ ہم اکثر سے ہے حرکت کرو پھر اللہ برکت پی ڈالے گا ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ دروازہ لوگ کر کے بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے کہ وہ کھانا کھلا کر سوئیں گے تو اللہ نے چھت پھاڑ کے دو نہیں دینا کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہے اس پر بیٹھ کر دوں آج کل گربت کی نئی ڈیفنیشن آئی ہے اچھا گربت کی ڈیفنیشن وہ کہتا ہے فوڈ انسیکیورٹی کسی ملک کو دیکھنا ہونا یہ غریب ہے تو آج کل اس کے لئے ٹرم آئی ہے وہ کہتا ہے جی کتنے پرسنل لوگ فوڈ انسیکیور ہیں اچھا آپ پریشان ہوں کی سنکے کہ دو ہزار انیس کی جو ریپورٹ ہے کہ انٹرنیشنل ایجنسی کی ویب پہ ایویلیبل ہے بچے گوگل کر سکتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ سکسٹی پرسنٹ پاکستانی پاپولیشن اس پوڈ انسیکیور اب وہ پوڈ انسیکیورٹی کیا ہے پوڈ انسیکیورٹی یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ مجھے اگلا کھانا ملے گا کنی ملے گا now this is the definition ساٹھ پرسنٹ آپ کی پاپولیشن کو انٹرنیشن ایجنسی نے ریسیچ کی ہے وہ کہتی ہے کہ ساٹھ پرسنٹ بندوں کو یہ نہیں پتا کہ میں کھانے کھاؤ گا یا نہیں کھاؤ گا حالات یہ ہیں آپ ذرا جا کے دیکھیں سڑکوں پر جس کے پاس اللہ نے دے دیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا پیدائشی حق ہے حالانکہ اس کی پیدائش اگر وہ ہو جاتی ساؤتھ پنجاب میں یا سندھ میں تو وہ کیا کر لیتا اس کی بلوچستان میں ہو جاتی کسی ایسی جگہ جو سکول بھی نہیں تھا اچھا یہاں پر جو بھی بندہ کامیاب ہو رہا ہے وہ بندہ سمجھتا ہے اس کا حق ہے کیونکہ اس نے محنت کی ہے بہت بلکل ٹھیک محنت کی ہے اس نے میں نہیں کہتا کہ جس نے نہیں کی وہ پیچھے رہ گیا شہر میں بھی لیکن اس کی پیدائش کہ اس گھر میں ہوئی ماں باپ کی کیا سوچتے اس کی بیس پہ وہ یہاں تک آیا ہے نا وہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں میرا بڑا کمال ہے آپ سڑکوں پر دیکھ لیں آپ یہاں کے جو امیر علاقے ہیں ان کے اندر بچیاں بچوں کو گھومتے دیکھ لیں تو آپ کو ایسے لگے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیدائشی حق ہے ہم تو ہیں ہی سپیریئر کلاس سے تو اس کی وجہ سے آپ کے ملک میں پرابلم ہوئی بھی ہے اس پرسپشن کی وجہ سے اچھا اسی چیز کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ یونیورسٹیز پر بھی کام کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے اگر ہم کلیوں کے حوالے سے بات کریں تو بڑی ایک مجھے سن کر حیران کی ہوئی کہیں کلی مطلب جس کو اکثر طبقہ جو ہے اگنور کر دیتا ہے آپ اس پر بھی کام کریں ان دونوں پوائنٹس کو بھی میں لے کر چلوں گی لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں جیسے کہ آپ نے کہا کہ صاحب استطاعت لوگ جن کے پاس ہوتا ہے مخیر حضرات لوگ جن کے پاس ہوتا ہے اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ سے بے شمار گھروں کا راشن ڈال رہے ہیں اور سالوں سے ڈال رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا ایسی کہانیاں جب ہم بولٹنز کر رہے ہوتے ہیں تو خصوصی طور پر چھوٹے چھوٹے ایریا سے سننے میں آتی ہے کہ وہ شخص جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو بہت بڑا جنازہ تھا عورتیں بہت رو رہی تھیں تو سوال کیا بھئی یہ تو اس کی رشتہ داری نہیں ہے یہ کیوں رو رہی ہے تو وہ کہتا تھا آج وہ چلا گیا جس کی وجہ سے میرے گھر چلتے تھے میرا گھر کیا میری فیملی کے گھر چلتے تھے اس طرح کی بے شمار کہانی ہے اللہ اسے لوگوں کی بکشے شکینا ان لوگوں کے رونے لوگوں کی دعائیں لوگوں کی جو پیچھے بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو ایسے ہی نہیں آجاتے شاہد لوگوں صاحب کیا کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ مزید ہم آگے بات کریں آپ سگنل پہ کھڑے ہو نا جسی بھی سگنل پہ تو آپ کا جو ونڈو ہے آپ کا جو اکثر اوقات نوک ہوتا ہے آپ بعض اوقات جھڑک دیتے ہیں بعض اوقات آپ دے دیتے ہیں اچھے لوگ اور برے لوگ سبھی لوگ ہیں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے مانگنے والا بھیکاری جو ہوتا ہے وہ رو پڑتا ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی میں نے معاشرے میں دیکھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ڈرامے باز ہیں ان کی تو عادت ہے ان کا شیوہ ہے یہی کام کرنا ان آسووں کے پیچھے کہانی کیا ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کیا کہیں گے احساس دیکھیں میں نے پھر آپ سے کہا کہ جب کوئی بھی سوسائٹی کے فلوئٹ جو ہے پورشن اس کا سیگمنٹ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا حق تھا یا میں نے اپنی محنت سے پایا ہے خرابی وہی پیدا ہو جاتی خرابی وہی آتی ہے اور وہ جو دوسرے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ان کی وجہ سے یہ یہاں پر ہے یہ اپنی وجہ سے ہی یہاں پر ہے اور یہ سب جھوٹ بولنا ہے یہ مینجمنٹ میں بھی ایک تھیوری وائے ہوتی ہے اور تھیوری ایکس ہوتی ہے تو اس میں ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے اور دوسری تھیوری میں ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا ہے اور اسی بیس پہ جو مینجمنٹ جو ہے وہ جس طرح سے سوچتی ہے اسی کے مطابق پھر اس کی موٹیویشنل اس کی سٹریٹیجی بناتے ہیں ٹھیک ہے میں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کرتا ہوں دیکھیں میری بات سنیں اگر میں آپ سے کہوں کہ پاکستان میں آدھے لوگ بھوکیں ٹھیک ہے اور حکومت بھی کہے ہمیں ایڈ چاہیے آپ کی سارے دپارٹمنٹ کے میں اس کا بڑا سمپل آپ کو حل بتاتا ہوں بتائیں ہر فیملی ایک فیملی سپانسر کر دیں جن کے گھر کھانے کو ہے ختم ہو گیا آپ کو کوئی ایڈ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے اگر آپ کسی بڑے کھاتے پیتے علاقے میں ہیں اور آپ کے آس پاس نہیں ہیں میں نہیں مانتا کہ نہیں ہیں کیونکہ پتہ نہیں لوگ کس دھوکے میں پھر رہے ہیں ہر بندے کے خاندان میں پہلے اس کے بہن بھائی پھر اس کی ننیال ددیال پھر اس کے ہمسائے پھر اس کے دوست میں مانتا ہی نہیں کہ وہ سارے جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے یہ تو ایسے دھوکہ ہے نظر کا ٹھیک ہے کیونکہ آپ اپنی مہم اتنے مست ہے کہ آپ کو کوئی اور نظر ہی نہیں آرہا ادھر ویس تو یہ ہے کہ آپ کے سرکل آپ صرف سرکل لگاتے جائیں ایک چھوٹا ایک بڑا ایک بڑا تو اس کے اندر آپ کو فیملیز نظر آنے شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میرے آس پاس کوئی نہیں ہے تو یار بلوچستان والوں کو دے دیں سندھ کو دے دیں ٹھیک ہے نا آپ کے اکل شعور یہ مانتا ہے کہ آس پاس یا آپ کی فیملی میں رشتہ داروں میں کوئی ایسی فیملی نہیں جس کی آپ ہیلپ کریں آپ مانتے ہیں میں تو نہیں مانتا میں بھی نہیں مانتا ٹھیک ہے میں یہ ایک عرض کر رہا ہوں اچھا اب یہ چکر ہے کہ اگر تو وہ کر دیتے ہیں اب یہ مسئلہ کیا ہے دیکھیں جو جو امیر لوگ ہیں ان کے کھانے کا جو وہ اپنی گروسری کر رہے ہیں وہ پچیس ہزار تیس ہزار کیونکہ باہر کی چیز سمجھ رہے ہیں جیمز اور یہ جتنی بھی ہم نے چیزیں اپنی لائف میں انوالف کر لی ہیں جو کی انگریڈینٹس ہم امپورٹ ہوتے ہیں جو باہر کی امپورٹ ہیں تو پچیس ہزار کا آتا ہے غریب آپ نے کہا گھر تو چار پانچ ہزار میں اس کی بیسک نیچ پلی ہو جائے ٹھیک ہے سو بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے دینا بھی ہے تو وہ پندرہ پرشنٹ دیں گے اگر اس کا خرچہ لاکھ ہے تو ایک لاکھ پندرہ ہو جائے گا دو لاکھ ہے تو دو لاکھ بیس ہو جائے گا لیکن اگر بیس میں وہ کرنا چاہے تو وہ چار فیملی سپانسر کر سکتا ہے ٹھیک ہے سو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں اصل مسئلہ حساس ہے جس وقت اگر ہمیں یہ حساس ہو جائے کہ جتنے کا ہم نے سوٹ لیا ہے اتنے میں ہی لوگ جو ہے وہ ان کا گھر چل سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سوٹ کم لے لیں میں آپ کو بڑی زیب سی بات بتاتا ہوں ہم نے کیا ہے کہ ہمارا ایک سینٹرل کچن ہے سینٹرل کچن ہے ہمارا اپنا سٹاف ہے وہ کھانا بتاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہمیں ایک آنومی آف سکیل مل جاتی ہے ہم بلک میں چیز لیتے ہیں کٹھی پکاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ہمارے پاس وہیکلز ہیں جن میں ہم لوڈ کرتے ہیں اور اس میں ہمارے برتن ہے جو کی انسولیٹڈ ہے جس میں گرم کھانا جاتا ہے ٹھیک ہے اب وہ چلا جاتا ہے آگے اور وہ جا کے وہاں پوائنٹس پہ جا کے وہ کھلا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے سر کیا جاتا ہے اب جو بچہ ہے جی وہ کوئی ڈھائی تین سو گرام نہیں کھانا کھاتا وہ کم کھانا کھاتا ہے اچھا اس کا کھانا جو ہے نا آپ اس میں پھل بھی کبھی ڈال دیں یعنی نیوٹریشن کے لیے دوسری چیزیں بھی ڈال دیں اس کے باوجود ہمیں سارے آور ہیڈز کے ساتھ تیس روپے میں پڑتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سارے آور ہیڈز کے ساتھ ٹھیک ہے اور ابھی ہم اسے ابھی سکیل ہم بڑھا رہے ہیں اس کا ٹھیک ہے اب آپ سوچیں کہ چھتبیس دن سکول چلتا ہے سات سو سی روپے میں وہ پورا مہینہ کھانا کھاتا ہے جس کی ویسے وہ سکول بھی آتا ہے اور کھانے کے چکر میں وہ پڑ بھی جاتا ہے ٹھیک ہو کئی بات اور سہد بھی ٹھیک ہے احران کون بات بتا ہوں کہ میں جب فیملی کے ساتھ جاتا ہوں تو وہ ایک برگر میل ہے جو میں لیتا ہوں وہ سات سو سی روپے کا ہے اور جب وہ میرے سامنے آتا ہے تو میں کئی دفعہ بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ یا خدا ہماری مافی کیسے ہوگی ایک پلاسٹک فوڈ جو میں لے کے بارکیٹ سے کھا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس آل بلیڈی پلاسٹک اچھا میں وہ جو لے کے کھا رہا ہوں اُتھ میں ایک بچہ جو ہے وہ پورا مہینہ کھانا کھا سکتا ہے میرا ایک میل اس کے مہینے کا میل تو جو سنسٹیوٹی ہے احساس ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی ارگنیزیشن جیسے ہم لوگ ہیں میں یہ نہیں کہتا ہمارے ساتھ کام کریں من چلے کا سوادہ ہے جہاں دل کریں وہاں پر کام کریں ہم تو صرف یہ جو آپ لوگوں نے بلالیا اور ہم نے پیشتے دونوں فیصلہ کیا کہ اچھا اگر ہے تو پجابیوں نے کہتا ہے جاندی بھاردہ بھی کر کے دیکھ لانے ہم اکثر اوقات ایسا کرتے ہیں آپ نے بھی کہا جیسے کہ ہم مہنگا سوٹ تو پہن لیتے ہیں لیکن ہم مہنگا سوٹ یا برینڈ کا سوٹ برینڈ کے جوتے ہو برینڈ کا بیگ ہو ہر چیز ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری برینڈڈ ہو ایسی ہو جو کسی کے پاس نہ ہو ہم یہ نہیں کہتے کہ یار میں تو کھانا کھا کر اور ہر چیز لے کر سو رہا ہوں میرے ساتھ گھر والا جو ہے کیا وہ کھا کے سویا یا نہیں سویا یہ ہم پوچھنا کیا گوارہ کرنا ہے ہم سننا بھی نہیں چاہتے اگر کوئی ہمیں سنائے نا تو ہم سننا بھی نہیں چاہتے معذرات کے ساتھ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ہلپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نا شرم بھی آ رہی ہوتی ہے کہ اچھا ہم مطلب اس کو میں کیسے کہوں کہ میں نے تمہاری ہلپ کرنی ہے ایک تو یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیجئے جس پر میں چاہتی ہوں کہ آپ سے بات کروں ساتھ ساتھ میں اس پر بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ شاید سب ہمارے معاشرے میں سفید پوش لوگ میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ اب زیادہ ہو گئیں سفید پوش لوگ زیادہ ہیں جو بظاہر تو آپ کو نظر آتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے اپنے گھر میں ہے ٹھیک ہے کرائی پی ہے چلو سیلری آتی ہے کرائی آ دیا گھر کا سسٹم چل رہا ہے لیکن ان کے پاس اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے خدا نہ خاصتہ کوئی بیماری آجے کوئی مسئلہ آجے تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا پیسے کہاں سے لوں تو ایسے لوگ کسی کو اپنی ہیلپ کرنے کے لیے کہنے کے لیے بھی ہمت نہیں رکھتے ان کو شرم آ رہی ہوتی ہے کہ یار پیٹ ننگا ہو جائے گا کیسے بتاؤں بے شمار لوگوں ہوں گے ایسے میں میرے خیال سے پروپر کوسچن بھی نہیں کر سکی ہوں اور آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں ایسے لوگوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کا خیال احساس پھر سے ورڈ آ گیا کیسے کرنے دیکھیں یار بات یہ ہے کہ ہم نے تو ایک چھوٹا سا کھانے کا کام شروع کیا اور جس میں ہم نے اللہ نے برکر ڈال دی راشن ہار اللہ نے برکر ڈال دی تو ہم نے اس کی ایکسپیرمنٹیشن بھی کر لی کہ کلیوں کو کھلا دی اس کو کھلا اچھا ہم نے سٹنٹڈ تک پہنچ گئے ماہو تک پہنچ گئے روک نہیں رہے ہم آگے تک جا رہے ہیں اس کام میں سے ایک چیز تو سیکھی ہے وہ سیکھی یہ ہے کہ آپ انسان ہیں جس کی دو ہاتھ ہیں دو ٹانگیں ہیں اور آپ فیملی اور فرینڈز ہیں جو کہ چھوٹا سا گروپ ہے ٹھیک ہے آپ جب کسی اچھے کام میں جاتے ہیں تو آپ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف اللہ کا کام ہے ٹھیک ہے آپ اپنا تن بیج دینا تو آپ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو پورا نہیں کر سکتے ایسے ہی اچھا اس میں سے یہ بڑی ڈپریسنگ سیچویشن ہو جاتی ہے جب ہمیں کال آتی ہے اور وہ جو سیچویشن ہمیں بتاتے ہیں وہ ہمارے رانکٹے کھڑے کر دیتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب تک کوئی آرگنیزیشن اپنے آپ کو سپیشلائز نہیں کریں گی ٹھیک ہے وہ ایک سائز نہیں پکڑ سکتی ٹھیک ہے اگر ہم کھانا جو ہے پچاس ہزار روز کا پکانے تک نہیں آتے تو ہماری اکانومی آف سکیل جو ہے وہ نیچے نہیں آئے گا ٹھیک ہے میری بات سمجھ رہے ہیں میں سمجھ رہیم تو ابھی جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کی بات پہلے ختم کر دوں تو بات یہ ہے کہ جب آپ ہمیں بھی اس طرح کے فون آتے آتے ہیں آرہے ہیں ایسے ایسے آتے ہیں کہ آپ کا ابھی ہم نے ابھی پچھلے کافی عرصے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم شادی پر ہم نے ابھی اپنے آپ کو صرف فوڈ پر روکا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ اسے ویلفر آرگنیزیشن بنا دینا تو پھر وہ بہت اچھا جاتا ہے وہ جو وہ ٹیپکل وہ ہو جائے گی کہ سب کی پچیس بندوں کی شادی ہیں کروا رہے ہیں ساتھ ایک ڈسپنسری کھولی وی ہے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی دیکھے گا جو اگنیزیشن نے سائز پکڑا ہے وہ کسی ایک چیز میں فوکس کر جاتے ہیں جب وہ فوکس کرتے پھر وہ ایک سائزیبل کانٹیبیوشن کر دیتے ہیں جب آپ نے پہلے کہا کہ جی ایک صاحب جبکہ ڈیتھ ہوتی تھی تو لوگ آتے تھے اور وہ روتے تھے یہ بچپن سے ہم یہی دیکھتے ہیں وہ حاجی صاحب کہ وہ حاجی صاحب جو ہے یا کوئی بھی اور کئی دفعہ تو ہوتا ہے کہ اسے لوگ بہت برا سمجھتے ہیں اس بندے کو لیکن جب اس کے ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر اتنے بندے آگر ہوتے ہیں اور لوگ کی سمجھ بھی نہیں آتا کہ وہ چپ ہو جاتے ہیں میرے بچے میں ایسے بڑے واقعہ تھا لیکن ایک چیز ذہن میں رکھے گا جو انڈویجن کر رہے ہیں وہ تو اس نے اپنی جنت کمالی اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے لیکن ایکچولی جو ملکوں کو ارگنیزیشنز چاہیے ٹھیک ہے تو جب آپ ارگنیزیشنز بنا کے مرتے ہیں تو وہ صدقہ جاریہ کسی اور طرح کا ہو جاتا ہے اگر آپ نے ٹرسٹ بنا دیا اب میں ہوں اگر میری کو اولاد ہی نہیں ہے تو کوئی صاف زہر ہے کوئی جو منیجمنٹ کے دوسرے بندے ان میں سے کوئی ٹیک اپ کرے گا ٹھیک ہے وہ چلا جائے گا کوئی اور ٹیک اپ کرے گا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ادارے بنا کے مریں گے یہ جتنے یتیم خان نے آپ کے ہاں چل رہے ہیں جو پرانے کالیج وہ اداروں نے چلائے میں ہیں وہ جو حاجی صاحب جو تھے نا جو ہمارے معاشرے میں ہمیشہ سے اگزسٹ کرتے اور آج بھی کرتے ہیں وہ بھی اور برے لوگ بھی جنہیں ہم برا کہتے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں وہ بھی بہت اللہ کے نام پہ دیتے ہیں بلکل بلکل بہت اللہ کے نام پہ دیتے ہیں اور آپ کی بات اداروں والی بات کہ وہ صدقہ جا رہی ہے وہ نیکی چل رہی ہے چل رہی ہے انسان کے ساتھ نیکی ختم نہیں ہوئی کام وہ چلتا چھوڑ کے گئے وہ ادارے بڑے ہو جاتے وہ ادارے بڑے ہو جاتے ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ میرا نام چاہے لوگ یاد نہ رکھیں لیکن وہ ادارہ جو ہے نا اس کو ہم اتنا ستن کر دیں اس کے سسٹمز ایسے کر دیں اس کے چارٹر اکاؤنٹن ہم نے ساتھ رکھا ہوئے ہم نے فوڈ ہینلنگ کا کلسٹنٹ ساتھ رکھا ہوئے ابھی ہم ایفیشنٹ کوکنگ ٹیکنالوجی پہ ہم نے کام کر لیا ہے ابھی نیوٹریشنسٹ ہم نے ساتھ اپنے اٹیچ کیا ہے ابھی جو باقی ٹرسٹ ہے ہم ان کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے ہیں سو بات یہ ہے کہ ہم اسے سائنٹیفیکلی کلیوں پر کام کرنے کا ذہن میں کیسے آیا اکثر لوگ تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور بلکہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ان کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے میں بالکل آپ کو اچھی بات بتاتا ہوں میرے ایک دوست ہے ایشی راز منظور حیدر ان کا نام ہے وہ ہے گورنمنٹ میں ان دنوں وہ ریلوے کے فیلینس کے کچھ ہیڈ تھے ڈریکٹر تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار شاید بہت بری حالت ہے کلیوں کی اچھا تو میں نہ لاہور ورنوں کو کہتا ہوں تو جا کے ملے لے ان سے تو جب ہم وہاں گئے تو آپ نے دیکھا کلیوں کی جیسے ہوتے ہیں حالات ہوتے ہیں اور پر ٹرینیں بڑی کم چل رہی تھی تو اس نے کہا میں ریلوے میں آکے بیٹھا ہوں تو بڑی بری حالات ہیں وہ آج کل تو ریلوے میں نہیں ہے اچھا تو ان کی وجہ سے سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ سیگمنٹ کو شروع کریں اس کو جاتا ہے جنہوں نے آپ کے ذہن میں ڈالا یونیورسٹیز کے حوالے سے کیسے ذہن میں آیا اور کیسے سسٹک چل رہا ہے اس وقت یہ چکر ہے کہ پورے معاشرے کو میں لڑی بھی ہے میں لڑی بھی ہے میں لڑی بھی ہے اچھا اب بات یہ ہے باتیں سیدھی سیدھی کرتے ہیں میں نے سٹیج پر ابھی ٹی وی پہ کہیں دیکھا ہے تو اس نے کہا جو بھی آدمی امیر ہو جاتا ہے وہ چلدی سے اپنا بڑا سا گھر بنناتا ہے حازم انفضل ربی رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کچھ میرا ہی تھا اور میں پیداشی طور پر اور میں ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ جو جوان قوم ہے یہ اس وقت سوکھے پتوں کی طرح سے ہے ٹھیک ہے تین انسٹیجوشنز نے پتہ نہیں کیا کیا ہے ہمارے دور کی مائے ٹھیک ہے وہ ہمیں اسلام کرنا بڑے کو پانی دینا تربیت بیٹھنا اٹھنا تو ابھی میری کسی ملاقات ہوئی ہے کہ ہمارے ڈونر ہے خواہد صاحب انہوں نے کہا کہ شاید صاحب اس وقت تعلیم اور تربیت کی ضرورت نہیں یہ تربیت اور تعلیم کی ضرورت ہے ٹھیک ہے کیونکہ تعلیم نے کچھ نہیں بگاڑا ٹھیک ہے نہ مواشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ٹھیک ہے اس نے کنزیومرز پیدا کی ہیں آپ کے مواشرے میں اور دیو بانٹ ٹو جس کنزیوم ٹھیک ہے آپ نے کبھی سنا ہے کہ اشفاق احمد کون سے کپڑے پینتا تھا بلکل صحیح احمد ندیم کاسمی کا برینڈ بتائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج کل کا اشفاق احمد بتائیں آج کا فیض احمد فیض بتائیں تو بڑے آدمی تو ہے نہیں نا تو وہ اپنے کپڑوں سے پتاتے ہیں کہ یہ تنی کی یہ چیز اتنی کی یہ چیز ابھی اصل بات تو یہ ہے پروڈٹ کی پیکنگ کو چھوڑو پروڈٹ تو بتاؤ کہ کیا ہے تو بڑے آدمی تو آپ کے ہاں پیدا ہونے بند ہو گئے اینیوے وہ ہو رہے ہیں لیکن بہر ہماری نظر میں وہ ایک لمی ڈی بیڈ آج ہاں وہ یہ ہوا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بچے جو ہے ڈس آرینٹڈ ہیں اب وہ جو ڈس آرینٹڈ بچے ہیں اس پر سے ہم نے بھی تو کوئی سا ڈال کے جانا ہے دیکھے سو بچہ ہے تو کوئی ایک دو بچے ہمارے ہی سے میں بھی آنے چاہیے تو پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ جو اس کے لیے سب سے آسان یہ تھا کہ جو کوئی دپارٹمنٹ ہے اس میں جو چوتھے گریٹ سے نیچے والے لوگ ہیں جیسے مالی ہو گئے پینز ہو گئے یا کوئی بھی اس طرح کے جو بہا پر ہوتے ہیں جانیٹر ہو گئے تو ان کو ہم نے کہا کہ کھانا دے اور ان کی انتر سے بچے لیے ساتھ ان نے کہا بٹا تم سرف کرو اس کے لیے فانڈ ریزن کرو تو وہاں سے ہمیں بچے اچھے مل گئے پھر میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں آئی ایس پہ کھانا شروع کیا پھر گریزن یونیورسٹی ہے وہاں سے بچے اچھے مل گئے ٹھیک ہے تو اس میں اب یہ چکر ہے ہم مریں گے تو پھر پیچھے کوئی تو بچے ہوں گے جو تھوڑے سنسٹیف ہوں گے یہ وہ ہے جو جو سسٹم کو سمجھ رہے ہوں گے بھر چلتے دیکھیں ہم نے تو یہ کوشش کیا کہ بچہ جو ہر وقت اپنے میں لگاو ہے تو اس کی سائٹ پہ نظر آنے سے یہ ہے کہ یہ جو بندہ گھاس کاٹریز کی کیا حالت ہے اور یہ جو یہ کر رہا ہے اس کی کیا حالت ہے اب یہ ایک یونیورسٹی ہے ابھی نام نہیں لے سکتا اسے ہم سائن کر رہے ہیں کہ اس کے گارز جتنے ہیں نا ان کے کھانے کو سبسوڈائز کرنے لگے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اچھا میں ساتھ ساتھ یہ بھی بات کہنا چاہوں گے شاہد لون صاحب جیسے کہ میں نے کہا کہ ہماری بہت سی ایسے کیٹیگری ہے بہت سی ایسی کلاس ہے جو ہینڈ ٹو ماؤت ہے بے شمار طبقہ ایسا پڑا ہوا ہے اسی طریقے سے رمضان میں آپ ماشاءاللہ سے آپ تو پورا سالی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن سٹارٹ چونکہ آپ کا رمضان سے ہے تو اس حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے ایک اور کسٹن کروں کہ ہمارے ہاں آپ بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں آپ سسٹم چلا رہے ہیں یہی نیت ہے اور اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں اور بھی بے شمار لوگ اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی کی مدد کرتے ہیں راشن کے ذریعے سے پیسوں کے ذریعے سے کپڑوں کے ذریعے سے یا اے بی سی کسی بھی چیز کے ذریعے سے لیکن جب آپ کسی کو دے رہے ہوتے ہیں آپ اس ٹرم کلک کیوں کر دیتے ہیں تصویریں کیوں اتارتے ہیں تصویر اتارتے ہوئے آپ اس کو پھر اپنی سائٹس پہ اپنی فیس بک پہ جہاں تک آپ کا زور چلتا ہے آپ اس کو وائرل کرتے ہیں تصاویر کو آپ آویزہ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیا وجہ ہے کیا نیت ہے یہ آپ جانے اور آپ کا اللہ جانے لیکن اس معاملے میں جو میں پوائنٹ یہاں پہ ہائلائٹ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے سیلف ریسپیکٹ آپ کسی کی سیلف ریسپیکٹ کو ڈیمیج نہ کریں میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیشلے دنوں کی بات ہے میں اپنے موبائل پکڑ کے اس طرقے سے سٹرال کر رہی تھی فیس بک تو ہزار روپیہ کے مخیر حضرات میں سے کسی نے دیا ہے پیشنٹ کو تو اس کی تصویر اتاری ہے وہ شخص جس کو ہزار دیا جا رہا ہے اس کی آنکھیں ندامت سے نیچے ہیں کہ مطلب لوگ کیا کہیں گے کہ میں ہزار روپیہ لے رہا ہوں اس سے تو اچھا نہیں لگا دل دکھا ہے اسی تصویر دیکھ دیکھیں اس پریشانی میں ہم نے بہت سال گزارے ابھی بھی اگر آپ ہمارے فیس بک کو جائیں گے تو آپ کو لائکس ملیں گی بیس لائکس پچیس لائکس ٹھیک ہے آپ سمجھتی ہیں کہ اگر اسے پرموٹ کیا ہوتا تو اس کی لائکس بیس ہوتی آپ تو آج کل پرشیز کر لیتے ہیں لائکس ٹھیک ہے پچیس کر لیتے ہیں لائکس کیا جملہ بولا ٹھیک ہے تو ابھی کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جس عرام میں اس وقت آپ اور میں بیٹھے میں ہے اس وقت جو یوت ہے جی اس تک اپروچ کرنے ہی بڑا مشکل ہے ٹھیک ہے آپ اسے کیسے موٹیویٹ کریں گے اچھا اس سے پیشے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے چھپا کے بھی دو دکھا کے بھی دو چھپا کے دینے کا عجر ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ستر گنا زیادہ ہے ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتا نہ ہو جو سنا ہے بچپن سے چھپا کے بھی دو اور دکھا کے بھی دو اگر آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوستوں کا گروپ ہے family and friends ہے اور کچھ جو لوگ ہمیں دس سال سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی دے جاتے ہیں ہمارے پاس ہے teachers گزرتی ہیں وہ دے جاتی ہیں ابھی بہت سارے لوگ دیکھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب مسئلہ ایک سائٹ پہ آپ کی 22 کروڑ 28 کروڑ عوام جتنا بھی آپ سے کہتے 26 کروڑا جی 28 ہے 22 ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں سے 60% لوگ بھوکے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسری سوسائٹی کو میں کہتو میں لڑی بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ ان کو بریچ کون کرے گا کیسے کریں گے ٹھیک ہے جتنی یوتھ ہے وہ وہ ٹائڈ اپ ہے اپنے موبائل کے ساتھ سامنے ٹی وی لگاوے تو سب بچوں نے اپنا پکڑاوا ہے ٹھیک ہے سو بات یہ ہے کہ اس کو کس طرح پروچ کریں گے آپ اسے کس طرح موٹیویٹ کریں گے ٹھیک ہے اس پہ بڑی لے دے ہوئی ہے کہ جی کیا میں جاؤں میں بولوں میں نہ بولوں ٹھیک ہے کیونکہ ہم تو نام رکھنے کی چکر میں نہیں تھے ٹھیک ہے تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت جو ٹرینڈنگ ہے جو جو ہمارے دور میں جیسے بہت برا سمجھا جاتا تھا وہ کسی حد تک مجبوری بھی بنتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ برینڈنگ نہیں ہم نے نہیں کیوئی ہماری اتنی سی برینڈنگ ہے اگر آپ جلدی سے گزر جائیں تو گزر جائیں ٹھیک ہے کوئی بڑے بڑے بورڈ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ سرزی آپ فیس بک پہ آپ کی آئی نہیں رہی ہے ٹھیک ہے فیس بک پہ آپ کی وہ پتہ نہیں چلتا ایکٹیوٹی نہیں پتہ چلتی ٹھیک ہے مطلب آپ پہ ایکٹیوٹی نہیں ہے زیادہ وہاں پہ توجہ نہیں ہے میں نے آپ سے کہا کہ اگر ہم اس لحاظ سے ایکٹیوٹی ہوتے تو ہماری لائکس ہونی چاہیئے تھے تھاوزنڈز میں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے یعنی اس طرف آپ نے توجہ نہیں دی اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کا جو توجہ ہے جو مرکز ہے وہ کام ہے میں نے ابھی دے رہے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں شرمندہ ہے ہم کیونکہ ابھی ہم نے جو اب یود ساتھ انوال کی ہے وہ یود کہتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی آپ دالیں ابھی ہم نے اس طرف راشن پیک کروایا ہے ٹھیک ہے وہ گیریزن یونیویسٹی کے مچے بچی آئے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو وہ بچیاں موٹیویٹ ہوتی ہوں سے تو آپ جب پیک کر رہے ہیں تو اس کی تصویریں ابھی ڈالی نہیں ہم نے تو وہ آئی تھی تو میں نے کہا گلٹی ہے ہم بھی ہیں ٹھیک ہے اور ابھی ہوئے ہیں زیادہ ابھی گلٹی ہو رہے ہیں ہم لیکن اس پہ یہ ہے کہ جب آپ یود انوال کرتے ہیں تو آپ کو نیا ٹرینڈ فالو کرنا پڑتا ہے یہ مجبوری بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ کا انوالفمنٹ کا اور اگر کوئی ایک آدیا دو آپ نے پیکس اتاری ہیں تو اس کا طریقہ کار اور ہے اور اس کی نیت اور ہے مقصد اور ہے لیکن میں جو سوال کر رہی تھی وہ اور چیز تھا آپ کا جو طریقہ کار ہے اس سے تو وہی آپ کی والی بات آگی نہیں کہ موٹیویٹ آتی ہے انسان موٹیویٹ جو آپ کی ایک پاور ہوتی ہے وہ مزید بڑھتی چلی جاتی ہے کیا کہیں گے شاہد لون صاحب ٹائم ہمارے پاس ذرا مختصر ہے اور میں یہ چاری ہوں کہ اس سے دو چار پانچ منٹ میں میں ڈیٹیل سے ایک دو اور باتیں بھی آپ کے ساتھ کر لوں ماشاء اللہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس نیک کام کے لیے چنا ہے یہ بھی بڑی فقر کی بات ہے دوسرے لوگوں میں اس قسم کی نیکیاں پیدا کرنے کے لیے رجحان پیدا کرنے کے لیے توجہ دلانے کے لیے کیا ہونا چاہے گی اچھا پہلے بات تو یہ ہے کہ اب بڑی دفعہ آپ نے کہا میں روک نہیں سکا ہوتا یہ ہے کہ ارگنیزیشن ساری کام کرتی ہے کوئی ایک بندہ جو ہے نا وہ آگے جا کے ریپریزنٹ کرتا ہے تو یہ کوئی میری اکیلے کی منظور بھٹی ہے ہمارے پریزیڈنٹ ہے ہمارے وہ شارجہ میں ہوتے ہیں اسی طرح پرویز مغل ہے وہ جو ہے آرکیٹیکٹ ہے اور وہ ہے میں بزنس پین تو یہ سب لوگ کی ٹیم اور باقی پھر ہماری جتنے بھی ڈونرز ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی تینجیبیلیٹی اسٹیبلش کی جائیں اگر آپ کھانا کھلا رہے ہیں تو انہیں بھلا کے پیسے نہ مانگے جائیں ان سے انہیں کہا جائے آکے سرف کرو اس سے ہم نے بڑی فنومنل چینجز دیکھی ہے لوگوں میں کسی کو کرتے دیکھنا تصویریں دیکھنا بلکل اور ہے لیکن عجیب سی میں نے فیلنگ دیکھی ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے ڈالتے ہیں اور وہ بندہ آپ کی طرف دیکھتا ہے تو آپ لرز جاتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کس طرح سے اثر کرتا ہے لیکن میں نے اس کے بڑے امیزنگ ریزرٹس دیکھے ہیں کہ لوگ آیا دوست آیا اسے کہا چل 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 دودھر چل اس کے ہاتھ سے سرف کروائیں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے شاید لون سب کو میسیج دینا چاہیں گے دیکھیں عجیس سوسائیٹی میں ہم سارے پیدا ہوئے ٹھیک ہے اس میں بڑی پوٹینشل ہے آپ کی یوتھ میں بڑی پوٹینشل ہے ٹھیک ہے جس طرح بھی واپس کر سکتے ہیں جس طرح بھی آپ اس ملک کو کچھ دے سکتے ہیں کسی بھی کپیسٹی میں ٹھیک ہے آپ ٹائم دے سکتے ہیں آپ پیسہ دے سکتے ہیں آپ منٹورنگ کر سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کی کیا کیپیبیلٹی اور آپ کیا کر سکتے ہیں ہم جیسے بندوں کو جوائن کرنا ہے سو دفعہ ہم جیسے بندوں کو جوائن کریں آپ کا دل نہیں مانتا آپ خود سے کچھ کریں لیکن جو ہے کریں ضرور کریں ضرور ٹھیک ہو گیا جی بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اقتدام کو پہنچا سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے اپنی مزبان تحمیر شیئر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ